ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے فلم لادلی کے حوالے سے ایک سوال پوچھا تھا تو اس میں محمد اخلاق صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ جی ایک فلم کا ایک ہی ریویو ہونا چاہیے اسی طرح میرے پیارے بھائی یوسف بن تاشفین نے بھی کہا ہے کہ ایک فلم کا ایک ہی ریویو ہونا چاہیے شاکر حسین صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ایک ہی ویڈیو بنائیں تو بہتر ہوگا اسی طرح قریشی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ون بائی ون اور تاہر مسود بھائی بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جی ون بائی ون رشید ناز صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ ویڈیو زیادہ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ویڈیو ہر فلم کا الگ الگ ہونا چاہیے ان تمام باتوں کے علاوہ دوستوں نے ماشاءاللہ چینل کی بھی بہت تعریف کی ہے اور بھائی کو بھی خوب سرہا ہے جس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بہتر یہی ہے کہ یہ مشورہ دے کے آپ لوگوں نے مجھے ایک بہت بڑی ذہنی ٹینشن سے نکال لیا اور اب چلتے ہیں آپ کے ایک دو کمنٹس کی طرف زبیر احمد بھائی کہتے ہیں لادلی کے بارے میں کہ یہ فلم مسٹر ایکس کی طرح تھی اور ناصرہ پھر کبھی ہیرون نہ بن سکی اسی طرح محمد قریشی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جی لادلی زیادہ لادلی نہ تھی کیونکہ اس وقت کے حساب سے زمورد اور ناصرہ ہیرون کے درجے میں نہ تھی خیر ویسے بھی پورے کیریئر میں دونوں کبھی بھی باقاعدہ ہیرون نہ بن سکی ویسے قریشی بھائی زمورد میری پسندیدہ ایکٹریس تھی تو چلتے ہیں اپنے فلم کے ریویو کی طرف السلام علیکم تو آج اس فلم کا ریویو ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ 1964 کی 24ویں فلم تھی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی فلم کا ریویو جس کا نام تھا تنہا چل چترہ فلمز کے بینر تلے ریلیز اور تیار ہونے والی اس فلم کے مصنف بیبی اسلام تھے جس کے ڈائلاغ سرور بارہ بنکوی نے تحریر کیے جس پر بیبی اسلام نے سرمایہ کاری کی اس فلم کے ہدایتکار بھی بیبی اسلام ہی تھے اردو زبان کی یہ فلم مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں تیار ہوئی جس کی اکس بندی بھی بیبی اسلام نے ہی کی اس فلم میں کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھیں تنہا میں اس دور میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے اداکاروں کا خوبصورت امتزاج کیا گیا جن میں شمی مارا، حارون، نینہ، رانی سرکار، نرگس، بدر الدین اور شیخ حسن شامل تھے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ میں نینہ کی بجائے اداکارہ نینہ کا نام بھی لکھا گیا ہے جو ایک بنگلہ دیشی فنکارہ تھی جو انیس سو چونسٹھ میں مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا ان سب فنکاروں کے علاوہ اداکارہ شبنم اور شبانہ نے اس فلم میں مہمان اداکارہ کے طور پر کام کیا جہاں تک بات ہے اس فلم کے میوزک کی تو اس فلم کے تمام گانے سرور بارہ بنکوی نے لکھے جن کا میوزک الطاف محمود نے تخلیق کیا اور گلوکارہ نصیمہ شہین، مدھو الماس اور موسیقار الطاف محمود نے اپنی خوبصورت آوازوں میں گایا جن میں آجارے اوبالما جو کوئی مجھ کو دیکھے یہ گیت امدھو الماس نے گایا گھونگٹ کے پٹ کھول کے کوئی یہ کہہ دے آج گلوکارہ نصیمہ شہین کے ہائے ہائے دنیا میرے غم کی کالی رات اتنے بڑے سفر میں آج ہائے میں تو تنہا ہوں جتنا بھولاؤگے تم ہمیں ہم یاد آتے جائیں گے میرے دل میں او سنم اکھل چل سی مچی ہے الطاف محمود کے او راہی نادان رہ سمجھے انجان پھول کھلے مرجانے کو یہ بہار جائے ذرا سی بات کا فسانہ بن گیا اس فلم کے گلوکاروں کے نام تو معلوم ہوئے مگر یہ پتہ نہ چل سکا کہ کون سا گیت کس گلوکار نے گایا صرف مدھو الماس کے ایک نصیمہ شہین کے ایک اور الطاف محمود کے دو گانوں کی نشان دہی ہو سکی ناظرین تنہا بھی 29 مائی 1964 بروز جمعہ کو بھر جائی انسپیکٹر لادلی اور سفید خون کے ساتھ عوام کے لیے پیش کی گئی مگر ناکام اس فلم نے کسی درجہ بندی کو چھونا گوارا نہ کیا اور یوں 1964 کی ایک یاد بن کر رہ گئی تو ناظرین یہ تھا فلم تنہا کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ہمارے چینل اور ہمارے ناظرین کے لیے ضرور کیجئے جو معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ